وَلَا تَلْبِسُوا اَرْنَا تُمْ مِلَاؤ چاندتے ہیں یہ لذب ہی ہم یوز کرتے ہیں لباس لباس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تلبیسِ ابلیس یعنی ابلیس کیسے سچ کو جھوٹ سے حق کو باطل سے ملاتا ہے یعنی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا وَلَا تَلْبِسُوا اَرْنَا تُمْ مِلَاؤ الْحَقَّ حَقْقُوا بِالْبَاطِلِ سَاتھ بَاطِلْكَ وَتَكْتُمُوا اَرْنَا تُمْ چُپَاؤ لا تو نہیں ہے لیکن اس سے یہ جو پیچھے والا لا آیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کو بریکٹ میں رکھا وَتَكْتُمُوا اَرْنَا تُمْ چُپَاؤ الْحَقَّ حَقُوا وَأَنْتُمْ حَالَكِ تُمْ تَعْلَمُونَ تُمْ جَانتے ہوں وَأَقِيمُوا اَرْتُمْ قَائِمْ كَرُو السلاة نماز کو وَأَتُ الزَّكَاتَ اور تم ادا کرو الزَّكَاتَ زَكَا وَرْقَعُوا اور تم رکو کرو معا سات الراکعین رکو کرنے والوں کے راہ کافعین سے ہے اَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو اَنَّاسَا لوگوں کو بِلْبِرِّ نِكِقَا وَتَنْسَوْنَا اور تم بھول جاتے ہو ہماری زبان میں کہتے ہیں نسیان اور نسی عربی زبان میں مہینوں کے بھول جانے کے لیے کہتے تھے وَتَنْسَوْنَا اور تم بھول جاتے ہو اَنْفُسَكُمْ اپنے آپ کو وَأَنْتُمْ حَالَكِ تُمْ تَتْلُونَا تم تِلَاوَتْ کرتے ہو الْكِتَابِ کِتَاب کی اَفَلَا تو کیا نہیں تَعْقِلُونَ تم سمجھتے عَيْنْ قَافْلَام اقل ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے وَاسْتَعِنُوا اور تم مدد مانگو استعانت نستعین اب پہلے پڑ چکے ہیں بِسَبْرِ سَبْر کے ذریعے وَسَلَا اور نماز کے ذریعے وَإِنَّهَا اور بِلَا شُبَهُو لَكَبِیرَتٌ یقیناً بہت بڑی ہے اِلَّا مَگَرْ عَلَى الْخَاشِعِينَ آجزی کرنے والوں خشو ہماری زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے آجزی کو کہتے ہیں اللَّذِينَ جُوْ لَوْكَ يَزُنُّونَا وہ یقین رکھتے ہیں زن اقبال کہتا ہے بندہِ تَخْمین و زن کرمِ کتابی نہ بن تَخْمین و زن اندازِ لگانا اور حُسنِ زن آپ استعمال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُسنِ زن حُسنِ عبادت میں سے ہے یَزُنُّونَا وہ یقین رکھتے ہیں اَنَّهُمْ يَقِينَا وہ مُلَاقُوا مُلَقَات کرنے والے ہیں رَبِّهِمْ اپنے رَبْ سے وَأَنَّهُمْ اور یقینًا وہ اِلَيْهِ تَرَفْ اُسْكَي رَاجِعُونَ لَوْتْنے والے ہیں رَاجِمْ آئِن سے ہے رُجُوءِ اللہ ایک استعلاح استعمال ہوتی اللہ کی طرف رجوع کرنا الحمدللہ اس میں بڑی اہم بات ہے ایک تو بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے چودھویں رہو تک یہی واقعات چلیں گے اور انشاءاللہ ان واقعات سے ہم سبق لیں گے اپنی زندگی کے لیے یہاں یہ بات کہی گئی کہ نماز میں خشو کیسے آتا ہے پہلے کہا نماز اور صبر سے مدد لو اور نماز جو ہے وہ یقیناً بہت بھاری گزرتی ہے مگر آجزی کرنے والوں پر نہیں تو آجزی کیسے آتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے چھٹا رکو ہے آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل ہم پہلے دیکھ چکے یا کا مطلب ہوتا ہے اے بنی بیٹے اسرائیل اسرائیل کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے خطاب اذکروا تم یاد کرو نعمتی نعمت میری اللتی جو انعمتو انعمتو انعم کی میں نے علیکم تمہیں یا تم پر و انی اور یقیناً میں نے فضلتکم فضیلت عطا کی میں نے تمہیں عَلَلْ عَلَى الْعَالَمِينَ جَهَانُمْ پر وَتَّقُوا اُرْ دَرُوْتُمْ یوماً اس دن سے لا تجزی ناکام آئے گی نفس کوئی جان عن نفس کسی جان کے شیعہ کچھ بھی وَلَا يُقْبَلُوا اُرْ نَا قُبُول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش وَلَا يُؤْخَذُوا اُرْ نَا لیا جائے گا منہا اس سے عَدْلٌ کوئی فِدْيَا وَلَا هُمْ اور نَا اُن کی يُنْسَرُون مدد کی جائے گی وَعِزْ اور جب نَجَيْنَاكُمْ نَجَاد دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے يَسُومونَكُمْ وہ مبتلا کرتے تھے تمہیں سوالعذاب برے عذاب میں يُزَبِّحُونَ وہ بری طرح زبا کرتے تھے اَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں تمہارے لیے بَلَا أُنْ عَزْمَائِشْ تھی مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی وَإِذْا اور جب فَرَقْنَا پھار دیا ہم نے بِكُمْ تمہاری وجہ سے الْبَحْرَ سَمَنْدَرْكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا تھا ہم نے آلَ فِرَعُونَ آلِ فِرَعُونَ کو وَأَنْتُمْ اَوْتُمْ تَنْزُرُونَ تم دیکھ رہے تھے وَإِذْا اور جب وَعَدْنَا مِعَادْ مُقَرَّرْ کی ہم نے موسیٰ موسیٰ سے اربعینہ چالیس لیلتن راتوں کی سممہ پھر اتخذ تم پکڑ لیا تم نے علیجلہ بچڑے کو مِمْبَادِ ہی اس کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظَالِمُونَ ظُلْمْ کرنے والے تھے سممہ پھر عَفَوْنَا مَعَفْقَرْ دیا ہم نے عَنْكُمْ تمہیں مِمْبَادِ بَعْدْ ذَلِكَ اس کے لَعَلَّكُمْ تَاكَهِ تُمْ تَشْكُرُونَ تم شکر کرو وَإِذْا اور جب آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو الْكِتَابَ کِتَاب وَالْفُرْقَانَ اور فرق کرنے والی چیز لَعَلَّكُمْ تَاكَهِ تُمْ تَحْتَدُونَ تم ہدایت حاصل کرو وَإِذْا اور جب قَالَ قَالَ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ اَپْنِ قَوْمْ سَ یَا قَوْمِ اَا مِرِي قَوْمْ اِنَّكُمْ يَقِينًا تُمْنَي ظَلَمْ تُمْ ذُلْمْ کیا تُمْنَي انفُسَكُمْ اپنی جانوں پر بِاتِّخَازِكُمْ اپنے پکڑنے کی وجہ سے علیہ السلام بچھڑے کو فَتُوبُ لِحَاظَا تم توبہ کرو الہ طرف باریکم اپنے پیدا کرنے والے فَقْتُلُو سو تم قتل کرو انفُسَكُمْ اپنے آپ کو ذَلِكُمْ یہی خیر بہتر ہے لَكُمْ تمہارے لئے عِندہ نزدیک بَارِئِكُمْ لَا مُوسَى اے مُوسَى لَن نُؤْمِنَا هرگز نہیں ہم یقین کریں گے لَقَعَبْ پر حَتَّى یہاں تک کہ نَرَا ہم دیکھ لیں اللَّهَ 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 جَهْرَتًا اِلَانِيَا فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تمہیں السَّائِقَتُ بِجْلِينَ وَأَنْتُمْ اور تم تَنزُرُون دیکھ رہے تھے سُمَّا پھر بَعَسْنَا کُمْ اُٹھایا ہم نے تمہیں مِمْبَعَ دِي مِمْبَعَ دِي بَعْد مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَشْكُرُون تم شکر کرو وَزَلَّلْنَا اور سَایَا کیا ہم نے عَلَيْكُمْ تم پر الْغَمَامَا بَادَلْكَا وَأَنْزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے عَلَيْكُمْ تم پر الْمَنَّ مَن وَالْسَلْوَا اور سَلْوَا کُلُوْ کھاؤ من تیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے مَا جُوْ رَزَقْنَا کُمْ رِزْق دیا ہم نے تمہیں وَمَا اور نہیں ظَلَمُونَ ظُلْمْ کیا انہوں نے ہم پر وَلَكِنْ لَكِنْ کَانُوْ وہ تھے انفُسَهُمْ اپنی جانوں پر يَزْلِمُونَ ظُلْمْ کرتے وَإِذْ اور جب قُلْ نَا کہا ہم نے اُدْخُلُو داخل ہو جاؤو حَذِهِ اس الْقَرِيَةَ بَسْتِي مَنْ فَقُلُو پَسْخَاؤو مِنْحَا اس میں سے حیسو جہاں سے شئتم چاہو تم رَغَدًا خُوب وَدْخُلُو اور داخل ہو جاؤو البابا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُو اور کہو حِتَّةٌ بَخْشْدِي نَغْفِرْ لَكُمْ ہم بخش دیں گے تمہارے لئے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وَسَنَزِيدُ اور جلد ہی ہم زیادہ دے دیں گے المخسینین نیکی کرنے والوں کو فَبَدَّلَ پھر بدل دیا الَّذِينَ اُن لوگوں نے ظَلَمُ جنہوں نے ظُلْم کیا قَوْلًا بَات کو غیرَ مَاسِبَا الَّذِي اس کے جو قیلہ کہی گئی تھی لَهُمْ اُن کے لئے فَأَنزَلْنَا تو نازل کیا ہم نے عَلَى اُوپر الَّذِينَ اُن لوگوں کے ذَلَمُ جنہوں نے ظُلْم کیا رِجْزَنْ عَزَابْ مِنَسْسَمَائِ آسمان سے بِمَا اس وجہ سے جو قَانُوا يَفْسُقُونَ وہ نافرمانی کرتے تھے تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں وہ قوم جو اللہ کے غزب کا شکار ہوئی اللہ کا غزب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بے سبب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے انہوں نے پیغمبروں کے بات نہیں مانی انہوں نے اصل میں جس خرابی میں وہ مبتلہ ہوئے تھے بڑی خرابی وہ آخرت کا انکار تھا اسی وجہ سے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو آپ کو اللہ پاک کا فرمانہ نظر آتا ہے وَتَّقُو يَوْمَن در جاؤ اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی نفس کوئی جان ان نفس کسی جان کے شیعہ کچھ بھی یعنی کوئی کسی کے بدلے میں کام نہیں آئے گا نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ کسی کو کوئی مدد پہنچے گی انہیں لگتا تھا کہ ہم اللہ کے لادلے چاہیتے ہیں ہم آگ میں نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن پھر ہمیں نکال لیا یقبلو قابل لام سے قبول کرنا ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں صرف فارمیٹ ہے یقبلو قبول کی جائے گی اسی طرح سے یقضو اخضہ سے اخض کرنا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اخض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کو اخض کیا ہے لیا ہے اسی طرح سے آپ آگے دیکھئے گا ینسرون مدد کی جائے گی نون سواد را سے نجینا کم نجات دی ہم نے تمہیں اور نجات کا ورڈ ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے اور یہ جو ہم ہے اور ہم نے تمہیں نجینا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ دراصل نا کے متبادل ہے نون علیف نا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اور کم تو اس کا تٹیچ ہوکے آرہی ہے نا ضمیر ہے جیسے آپ نے پڑھا ایہ کا کمہ اور کم اس کی سائٹ پہ اگر لکھ لیں تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب یا تم سب کو یا تم ہے یوز بیہو نا وہ بری طرح زبا کرتے تھے زبا کرنے کا ورڈ ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے بری طرح اس کا مفہوم کیوں ہوا کیونکہ با کے اوپر شد ہے جس کی وجہ سے اس میں شدت پیدا ہو گئی جیسے قتل کرنا سمپل قتل کرنا ہے لیکن اگر کوئی کہے قتل یقتل تقتیل یعنی اس فارمیٹ پہ جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شدت پیدا ہو جائے گی تو یوزبیحو نا وہ بری طرح زبا کرتے تھے اسی طرح سے آگے دیکھئے گا وَإِسْ فَرَقْنَا تاریخ انسانی کا تاریخ بنی اسرائیل کا اہم باقیہ ہے جب ہم نے فَرَقْنَا فَارَا قَوَفْ سے تفریق کرنا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے فرق کرنا اور اللہ تعالیٰ نے کسیز کو پھار دیا تھا ٹکڑے کر دیا تھا سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ سمندر پر اپنا اسا مارو تو اسا مارو گے تو پانی دو ٹکڑوں میں بدل جائے گا کبھی ایسا روٹین میں نہیں ہوتا کہ آپ پانی پہ اسا ماریں یا پانی کو دو ٹکڑے کرنا چاہیں تو پانی یوں دو ٹکڑے ہو جائے یہ دو ٹکڑے کیسے ہوا تھا کہ پانی دو پہاڑوں کی صورت میں الگ ہو گیا اور اللہ پاک نے کس طرح سے بیچ میں خوشک سڑک بنا دی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے اور ان کے ساتھ ان کا لشکر لیکن پیچھے یعنی جب پیرون نے داخل ہونے کی کوشش کی تو کس طرح سے وہ واقعہ ہوا جب کبھی کوئی قوم وہ اغرقنا اور ڈبو دیا تھا ہم نے غین راق خواف سے غرق ہونا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے ڈوب جانے کو کہتے ہیں افاؤنا معاف کر دیا ہم نے ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے افو درگزر اسی طرح سے تشکرون تم شکر کرو تو ہم نے پڑھ لیا پہلے بار بار انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تا کا مطلب ہے تم اور واو نون جو انڈ پہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے تو بیچ میں رہ گیا شین کافرا شکر وہ تو ہم جانتے ہی ہیں تشکرون تم شکر کرو اللہ رب العزت کی بہت عظیم صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئیں اتواب بے حد توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہائیت رحم والا ایک طرف تاریخ بن اسرائیل کا ایک اور واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور پر بلایا گیا تھا تو کس طرح سے پیچھے والوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی اور اللہ فاک نے انہیں سزا دی تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اب دیکھئے گا زللنا اور سایا کیا ہم نے یہاں پہ دیکھئے گا زوئے لام لام ہے ایک تفسیر کا نام ہے فی زلال القرآن قرآن کے سائے میں زلال سائے کو کہتے ہیں اور اسی روٹ یعنی اس کا روٹ ہے زوئے لام لام رکو نمبر ساتھ ہے وعیز اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا فَتُو قُلْنَا ہم نے کہا اِذْرِبْ تم مارو بیاسا کا اپنی لاتھی الْحَجَرْ پَتْثَرْ پَرْ فَنْفَجَرَتْ تو پھوٹ نکلے مِنْ هُو اُس سے اِسْنَتَا عَشْرَتَا بَارَا عَيْنَن چَشْمَ قَدْ عَالِمَا بِلَا شُبَا جَانْ لِيَا کُلُّو سَبْ اُن آسِن لوگوں نے مشربہم اپنے پانی لینے کی جگہ کو کُلُو کھاؤ وَشْرَبُ اور پیو مِرْرِسْقِ اللَّه اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے وَلَا اُرْنَا تَعْسَو تم دنگا کرو فِي الْأَرْدِ زَمِين مِن مُفْسِدِين فَسَاد کرنے وَالِ بَنْكَرْ وَإِذْ اور جب قُلْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نَسْبِرَ ہرگز نہیں ہم سبر کریں گے عَلَا تَعَامِن اُوپر کھانے میں سے وَقِسَّائِهَا اور اپنی ترکاریوں میں سے وَفُومِهَا اور اپنی گندم سے وَعَدَسِهَا اور اپنے مصور سے وَبَسَلِهَا اور اپنے پیاس قَالَ اس نے کہا اَتَسْتَبْدِلُونَا مَا جَوْا مَا جَوْكُجْ سَأَلْتُمْ مَانْگَا تُمْنَے وَزُرِبَتْ اور مُسَلَّتْ کر دی گئی عَلَيْهِمْ اُن پر اَلْزِلَّتُ زِلَّتُ وَالْمَسْكَنَتُ اور مُحْتَاجِ وَبَاؤُ اور وہ لَوْتے بِغَزَبٍ غَزَبْ کے ساتھ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کا ذَلِقَ يَ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ قَانُوا یَكْفُرُونَ وہ کفر کرتے تھے بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قَتْل کرتے تھے النَّبِهِينَ نَبِيَوْا کو بِغَيْرِ الْحَق بِغَيْرِ حَقِ نَاحَق ذَلِقَ يَ بِمَا اس وجہ سے جو عَسَوْ انہوں نے نَا فرمانی کی وَكَانُوا یَعْتَدُونَ اور وہ حد سے گزر جاتے تھے الفاظ کی وضاحت ہے لحظ دیکھئے گا وَيْزِسْتَسْقَ اب اس میں سے تین حروف ہٹھا کے دیکھئے عَلِفْسِنْتَا عَلِفْسِنْتَا جب ایڈ اپ ہوتے ہیں یہ حروف تو دراصل اس کے معنوں میں طلب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا پانی مانگا تو مانگنے کا مفہوم عَلِفْسِنْتَا کی وجہ سے آئے یہ ایڈیشنل حروف ہیں ایڈ ہونے پر اس کا مفہوم بدل جاتا ہے اور اس کے اصل حروف ہے سین قَوْفْيَا اچھا آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے سقا چلیے ساقی کا لفظ تو آپ نے اردو شاعری میں بہت پڑھا ہوگا ایک ساقی کا ورڈ بڑا پوزیٹیو ہے اور ہمیں بہت پوزیٹیو انرجی دینے والا ہے ساقی ایک آسر اس کا روٹ بھی یہی ہے اور یہ تاریخ بن اسرائیل کا واقعہ ہے جب پانی مانگا فن فجرت تو پھوٹ نکلے فا کا مطلب ہے تو اور تا ساکن ہے اور یہاں پہ باقی رہ گیا فا جیم را اس کا روٹ ہے اور الیف نون انفجار اور فجر میں جو فرق ہے وہ بتا دیتی ہوں فجر وسیع پیمانے پہ اندھیرے سے روشنی پھوٹ نکلنے کے وقت کو کہتے ہیں جب ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں انفجار بھی وسیع پیمانے پہ پھوٹ نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آتش پشانی انفجار کہتے ہیں جس وقت زلزلے آتے ہیں آتش فشان پھٹتے ہیں تو اس کے لیے انفجار مشرب ہم نوالا ہم پیالا یہ ورڈز یوز ہوتا ہے مشرب اچھا شین را واسے اور بھی لغز ہم یوز کرتے ہیں جیسے شربت اور اسی سے شراب بھی ہے اور مشرب جو ہے وہ پانی پینے کی جگہ کی جگہ کو گئے کلو کھاؤ یہ جو آپ آپ کے دانت ہیں ان میں ایک اکل داڑ ہوتی ہے جو پیچھے ہوتی جس کو لوگ اکل داڑ سمجھتے ہیں حالانکہ دانتوں کے ساتھ اکل کا کوئی تعلق نہیں تو یہ اکل کھانے کو کہتے ہیں اور یہاں پہ کلو کا مطلب ہے کھاؤ یعنی سب وشرب وہی شین راب ہے لیکن فارمیٹ چینج ہو گیا واؤ کا مطلب اور ہے اور واؤ علف سب کے لئے آیا اور یہاں حکم ہے وشرب اور پیو اور آگے یہ الفاظ تھوڑے سے آپ کے لئے نئے الفاظ ہیں نئی چیزیں میں بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ سعودیہ یا عرب ممالک میں جاتے رہتے ہیں انہیں بقالوں سے بہت زیادہ واسطہ پڑھتا رہتا ہے مم بقلح اپنی سبزیوں میں اور اور وقصائیہ اور اپنی ترکاریوں میں سے اس کو یہ پانچ حروف جو ہے پانچ الفاظ یہ یاد کریں گے آپ انشاءاللہ اتستبدیلون ایک دفعہ پھر دیکھئے گا طلب کا مفہوم تا کا مطلب ہے تم اور الف سین تا تھا لیکن تا کی وجہ سے الف گر گیا ابھی آپ اس کو نہ سوچیں کہ کیا ہے صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ طلب کہاں سے آئی باد اللام رہ جاتا ہے بدلہ یا بدلنا یا تبدیلی تبدیلی کی بات ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے جو آتی نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آ جائے اتستبدیلون کیا تم بدلے میں طلب کرتے ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہم لینگویج سیکھتے ہیں تو اس اسے انکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کی حقیقت سمجھ بھی لیں آ کیا تا تم تستبدیلون تم بدلنا چاہتے ہو یا بدلے میں لینا چاہتے ہو بدلے میں طلب کرتے ہو آخر میں چار چھیٹ ہے یہود کے خلاف کہ اللہ پاک نے آپ پر جو ذلت اور مسکنت مسلط کی ہے اور آپ جو اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہو تو اس وجہ سے کہ آپ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور آپ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے